چیئرمین پی ٹی آئی امران خان آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے جسٹس شہباز ریزوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ امران خان کی دو مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات کرے گا عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سوا دو بجے پیش ہونے کی ہدایت کر رکھی ہے ادھر امران خان کی ناہلی کے خلاف درخواست پر سمات بھی آج ہوگی امران خان نے توشا خانہ کیس میں ناہلی کا اقدام چیلنج کر رکھا ہے توشا خانہ کیس امران خان کی حاضری فائل کیسے گم ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ طلب کر لی آئی جی اور ٹرائل کورٹ کو ساتھ اپرل تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم ادھر اسلام آباد کے تھانہ سنگ جانی میں درج دہشتگردی کے مقدمے کی سمات ان صدادے دہشتگردی عدالت نے امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا آج سپہر تین بجے سنایا جائے گا امران خان حاضر ہوں توشا خانہ کیس میں ناہلی براول پنڈی نے امران خان کو آج بلا لیا بشرا بی بی کو بھی طلب کر لیا زمان پاک میں نوٹس بھی وصول کرا دیا توشا خانہ سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات طلب نیب حکام کی جانب سے دونوں کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا ایک ملک میں انصاف کے دو میار ناقابل قبول قرار حکومت کا ملک میں افرا تفری پھلانے والے ناصر سے سکتی سے نمٹنے کا فیصلہ وزیراعظم کی زیر سدارت حکومتی جماعتوں کا چھ گھنٹے طویل اجلاس پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا ڈمی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر عوام کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کی جاری ہی ہے پی ٹی آئر اہنما فواد صادری کی ٹویٹ کہا حکمران اتحاد کی میٹنگ کے نتیجے میں ایک مزہکہ خیز پریس ریالیزیس سامنے آئی ملک میں آئین کو ختم کر کے ایک ایسا گروپ مسلط کر دیا گیا جس کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں عوام سے خوف زدہ گروہ صرف جبر پر قائم ہے کراچی کے گلستان جہر بلوک نو میں فائرنگ مقامی مسجد کے محتمم مولانا عبدالقیوم جنبہق مولانا عبدالقیوم فجر کی نماز کے بعد گھر واپس جا رہے تھے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے گھر کے سامنے نشانہ بنایا ادھر ڈیفینس قیابان سہر میں تیز دھار آلے کے بار سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق ملزموں کا مقتول سے پیسوں کا لین دین تھا اور شدید گرمی کی لہر سے پہلے موسم ایک بار پھر مہرمان کہیں چھنڈی ہواوں کا راج کہیں بادلوں کی چال اسلام آباد اور آولپنڈی بارش ہر شہ نکھر گئی دڑیال آزاد کشمیر بھکر اور مسافات میں بھی بادل برسے پنڈی بھٹیاں میں یالہ باری کے باعث چھنڈی ہوایں درجہ حرارت میں واضح کمی موسیقی